ہم بچے کو فیصلہ سازی کا حق نہیں دیتے یہ بات بلکل درست ہے آپ کی اور میجورٹی ایسا ہوتا ہے لیکن کیا پیرنٹس اپنے بچوں کی پرسنیلٹی اور اس کی شخصیت کو ماننے سے انکاری ہیں اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہم یہ بداشت نہیں کرتے کہ بچے نے اگر کہہ دیا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو بچے کو فوراں سے کہا جاتا آپ کو زیادہ پتہ ہیں بڑوں کے بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ذرا گائٹ کی یہ ہمارے اندر کی کمزوری ہے ہمارا خوف ہے کہ یہ بچہ زیادہ اپنے فیصلے کرنے لگ گیا تو ہمیں ایک ہی نظر انداز نہ کر دیں حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تب وہ آپ کو چھوڑتا ہے ٹھیک ہے آپ اتنا دبا کے رکھتے ہیں جب اسے موقع ملتا ہے تو پھر وہ اڑ جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا تو ہمارا یہ در ہے اصل میں کہ اگر میں نے اسے فیصلے کرنے دیئے پھر یہ شادی بھی اپنی مرضی کی کر لے گا پھر یہ کیریر بھی اپنی مرضی کا چوز کر لے گا اور کرنا اس نے ایسے ہی ہے آپ اس کل کے در سے اپنا آج بھی خراب کر رہے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہلکی پھول کی باتیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ تو ایک لڑکے نے پانچ چھے لڑکیاں پسند کیا اپنے لیے ان میں سے کسی ایک سے شادی کر لوں گا تو ماں سے کہا ماں یہ پانچ لڑکیاں دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں میں اس سے کس سے شادی کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو ماں نے کہا نمبر کین سے اچھا اس نے کہا واقعی مگر آپ کو کیسے پتا لگا ہاں ماں کہتے ہی مجھے کہ زہر لڑھ رہی ہے اس لئے صحیح صحیح اب دیکھیں یہ پوری سوسائیٹی آپ کو چہرہ دکھایا ہے ایک نتیفیہ کی شغل میں ٹھیک ہے صحیح حالانکہ اگر وہ بچے کو پسند ہے تمہیں پسند ہونی چاہیے بالکل صحیح مگر یہ پرابلمز ہیں جس میں رہنا ہے ہاں ہوں گا آغاز آپ آغاز کریں گی ہمارے ناظرین آغاز کریں گے جب ہم آغاز کریں گے سوسائیٹی انوالو ہوگی جب سوسائیٹی انوالو ہوگی تب ریپیڈلی چینج آئے گی اور وہی درکار ہے